رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يُصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب لوگ بہت عدب محبت سوخ شوخ کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے ہماری دن کے وقت میں خواتین کے لیے مردوں کے لیے کلاس چل رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بارگاہ میں خاص قبولیت نصیب فرمائیں سب سے پہلے اللہ پاک ہماری اور پھر ہماری بچوں کی ہماری اولاد کی کامل و مکمل تربیت فرمائیں اس دنیا میں تہذیب والا تربیت والا باعدب انسان ہی صحیح معنوں میں کامیاب ہوتا ہے اسلام کے راستے پر ہو ایمان کے راستے پر ہو آمال کے راستے پر ہو اور اس کے بعد اس بندے کے پاس دینی تعلیم ہو دینی تعلیم ہو جو کہ تربیت تہذیب کا نمونہ ہے حقیقی دینی تعلیم کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے پاس تربیت ہو تہذیب ہو عدب ہو محبت ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں پر ہمارے جسموں پر ہمارے نفس پر اپنی رحمت کی نگاہ فرمائیں ہمارے بچوں کے جسموں پر ان کے دلوں پر ان کے نفس پر ان کے ظاہر باطن پر اپنے رحمت کی نگاہ فرمائیں اور ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کو وہ اخلاق عظیمہ جو پیارے آقا حضور خاتم النبیشین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمتوں سے نصیب فرمائے تھے پیارے اللہ جی رحمت والے اللہ جی ہمیں اس میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائیں ہمارے بڑے اللہ والے تہذیب تربیت عدب و احترام پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں روحانیت میں تصوف و سلوک میں جس کو پیری مریدی آپ بولتے ہیں اتنے اصل مقصر یہی ہوتا ہے کہ بندے کے عیب اور برائیاں ختم ہو جائیں اور بندہ تہذیب والا تربیت والا عدب و احترام والا بن جائے برحال ہماری جو کلاس چل رہی تھی اس میں صفحہ نمبر تین تیس آپ کے پاس آیا ہوا ہے بچے کو سزا دینا اور مسلحت اور تربیت کی خاطر اس سے قطع تعلق کرنا اس پر ہم نے اسی پیرائے میں سے دو چیزیں اس دن عرض کی تھی کہ آپ علیہ السلام نے ایک بچے کو وہ برطن میں آہا تھی دردر مار رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے تربیت کرتے ہوئے تہذیب سکھلاتے ہوئے اس کو بتایا سمجھایا تو یعنی ماں باپ کا فرض بنتا ہے بڑوں کا فرض بنتا ہے وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں بتائیں بولیں اس میں چند باتیں عرض کی تھیں کہ ایک تو خوب سووٹ کے بچوں کے لئے دعا مانگنی چاہیے دوسرا مناسب انداز میں ان کو بولنا چاہیے تیسرا مناسب انداز میں ان کو سزا بھی دی جا سکتی ہے حدود شریعت کے حدود کے دائرے کے اندر انسانیت کی حدود کے دائرے کے اندر رہ کر درندگی نہیں کرنی چاہیے یعنی کہ بچے کو اٹھا کے دیوار پر مار دیا بچے کو تربیت کی خاطر اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے سزا بھی دے سکتے ہیں اس زمن میں دو واقعہ ہم نے عرض کیے تھے ایک دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنو کا تھا کہ ان سے وہ دائیں طرف بیٹھے تھے تو جب بھی آپ علیہ السلام کوئی خیر کا کام کرتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے کسی کو آپ علیہ السلام میں فیلمجلس میں بیٹھے ہیں تو دائیں طرف جو بندہ بیٹھا ہے کھانے پینے کی چیز اس کو دیتے پہلے تو اس میں دو تین چیزیں ملتے ہیں یعنی دائیں سے بھی شروع کیا جا سکتا اور بڑے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور چھوٹے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر مجلس میں ہم نے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے دینی ہے پانچ سات لوگ بیٹھے ہیں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں بڑے بھی ہیں تو کہاں سے شروع کریں گے ایک طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کر دی ہے جو بھی دائیں طرف بیٹھا ہو دوسرا سننا طریقہ یہ ہے کہ جو مجلس میں جو سب سے بڑی عمر کا بندہ بیٹھا ہو بڑی عمر میں بعض عزت مرتبے والے مقام والے بندے کو بھی اہمیت دی جاتی ہے لوگوں کو ان کے مرتبہ مقام کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے مطلب ایک بندہ مثال کے طور پر ہمارے پیر و مرشد ہیں وہ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور بچے بھی وہاں بیٹھے ہیں تو میں اگر وہ ان کی ہستی اس طرح کی عظمت والی شان والی ہستی ہے تو میں سب سے پہلے ان کو دیتا ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے کسی سفید ریش کو دیکھ کے دیتا ہوں تب بھی ٹھیک ہے کسی چھوٹے بچے سے شروع کرتا ہوں تو تب بھی ٹھیک ہے تین چیزیں دائیں طرف سے چھوٹے بچے سے اور بڑے کسی انسان سے اس میں بڑے انسان میں بڑی عمر والا بھی ہو سکتا ہے بڑی عزت عظمت والا جس کو اللہ نے نیکی تقوی کا ایک عزت مرتبہ مقام عطا فرمایا دنیا میں ایک عزت عطا فرمائی ہوئی تو اس سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے برحال اگلے صفحہ پر دیکھیں صفحہ نمبر چونتیس پر آج ہم وہاں سے پڑھیں گے حضرت عبداللہ بن مقفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی نبالغ عزیز نے کنکر پھینکا انہوں نے اس سے منع کیا اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی کہ ایسا نہ کروں اس سے نہ جانوار کا شکار ہوتا ہے نہ یہ کنکری دشمن کو زخمی کر سکتی ہے البتہ کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے یا دانٹ ٹوٹ سکتے ہیں اس شخص نے دوبارہ اسی طرح کنکر پھینکا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور تم پھر دوبارہ ایسا ہی کر رہے ہو جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا اب دیکھیں یہاں صابیہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کہ ایک دفعہ روکا بچے نے نہیں رکا یعنی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ بات سننے سے نہیں بات مانتے دوسری دفعہ کہنے سے نہیں سنتے تیسری دفعہ کہنے سے تو ان سے نرازگی کا اظہار ان سے غصہ کیا جا سکتا ہے ان کو ڈانٹ ڈبٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے آپ پر کنٹرول کر کے یہ نہیں کہ انسان اتنا بے کنٹرول ہو جائے غصے میں آ کر کہ بچے کو گالیہ نکالنا شروع کر دیں بچے پر پتھر اٹھا کے پھینک دیں مار دیں کوئی اور بڑی غصے سے کوئی سر پر اٹھا کے لوہے کیوں چیز مار دیں نہیں ایسی بات نہیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے یہ ہماری تربیت بسات ہو رہی ہے ہماری تربیت بڑی ضروری ہے خواتین سے اکثر خواتین میری مائیں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں میری لئے بہت عزت اترام والا رشتہ ہے لیکن تربیت کے حوالے سے بات کر رہا تھا عموماً دیکھا کہ خواتین بہت جلدی غصے میں آ جاتی ہیں پریشان ہو جاتی ہیں بہت جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں بہت جلدی سخت زبان سے باتیں نکالنے شروع کر دیتی ہیں ایسی باتیں جو بندے کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ہیں تو اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا یہ بڑا ضروری ہے وہ حدیث پاک شروع میں آپ کو سنائی تھی نا کہ تکسر اللان کہ کسرت کے ساتھ لانٹان کرتی ہیں یعنی زبان پر کنٹرول نہیں حدیث پاک و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہنم کے اندر عورتوں کی کسرت کو دیکھ کے واپس آ کے فرمایا کہ میرے مردوں کی نسبت عورتوں کو جہنم کے اندر کسرت کے ساتھ دیکھا اس کی وجہ آخر میں آپ علیہ السلام نے خود بیان فرمائی کہ یہ بہت لانٹان بہت کرتی ہیں یعنی چھوٹی سی بات پر بہت ناشکریاں کرنا شروع کر دیتی ہیں تو آپ علیہ السلام نے خواتین کی بہت تربیت کی سمجھایا تو اب یہاں پر ہم نے بھی اس چیز کو سیکھنا سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ اپنے آپ کی تربیت کرنی ہیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان ہم سے ہماری زبان کو بے کابو کروا کر ہم سے ناشکریاں کروا دے ہمیں جھنم کا مستحق نہ بنا دے ہم نے بولنا بھی ہے مناسب انداز میں تہذیب کے انداز میں غصہ بھی کر سکتے ہیں جب کوئی اس بات سمجھنا رہا ہو بچہ آپ اس کو سمجھا رہے ہیں ایک دفعہ سمجھایا دوسری دفعہ سمجھایا نہیں دوسری تیسری دفعہ آپ اس سے نراض بھی ہو سکتے ہیں تو بچے کے لحاظ سے چیزیں کی جا سکتی ہیں کس طرح کا بچہ ہے اسے نراض ہونا پڑے گا یا غصہ کرنا پڑے گا تو برحال غصہ بھی کر سکتے ہیں نراض بھی ہو سکتے ہیں لیکن اپنے پر کنٹرول ہونا چاہیے آگے لکھا ہوئے معلوم ہوا تربیت کی خاطر اعراض اور قطع تعلق کر سکتے ہیں قطع تعلقی شریعت میں ناجائز حرام ہے لیکن کچھ ہی صورتوں میں اجازر ہے اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ بچوں کی تربیت کی خاطر اس والدین اور اسادزہ اکرام یا مشایخ حضرات شیخ تیر و مرشد اپنے مریدین کے ساتھ استاد اپنی شگردوں کے ساتھ تربیت کی خاطر نراض بھی کا اعظار کر سکتا ہے نراض ہو سکتا ہے وقتی قطع تعلقی کر سکتا ہے حضرت تحکیم الامت مولانا شیف علی تھانویر رحمت اللہ کے پاس ان کے ایک مرید تھے اور کسی بات پہ حضرت ان سے نراض ہوئے تو ان کو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ خانکہ سے ہمارے مدرسے خانکہ سے جو اللہ والوں جہاں ذکر و اذکار کرواتے ہیں تربیت کرتے ہیں ذکر و اذکار سکھاتے ہیں اس کو خانکہ کہتے ہیں جیسے کہ مسجد ہوتی ہے ایک مدرسہ ہوتا ہے تو ذکر و اذکار سیکھنے کے لیے تربیت روحانیت حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے تھے اس ادارے کو خانکہ کہا جاتا تھا حضرت کی خانکہ میں وہ تھے ان کا میں نام بول گیا اگر کسی کو نام آتا ہے تو آپ لوگ لکھ کے یہاں مجھے بتا دیں برحال تو حضرت ان کو باہر نکال دیئے کہ آپ بستر اٹھاؤ جاؤ یہاں سے چلے نکال دیا وہاں سے اپنی خانکہ سے ان کو نکال دیا تو وہ اٹھ کے وہاں سے باہر دروازے کے باہر چلے گئے یہ مرید ہونا چاہیے یہ شاگد ہونا چاہیے باہر جا کر دروازے کے باہر بستر لگا دیا اور باہر سے جا کر اپنے پیر و مرشد کی زیارت بھی کرتے رہے تو اللہ کی شان اللہ کی شان کے بعد میں حضرت جب حضرت کو حکم تھا تو اٹھ کے باہر چلے گئے لیکن دروازے کے باہر بستر لگا دیا حضرت جب فارغ میں باہر جانے لگے تو دیکھا کہ دروازے پر کھڑے تو پوچھا کہ گئے کی انہیں یہاں کیا کر رہے ہو تو بڑی عجیب بات آگے سے کہی اگر در تو نہ کھولے گا تو در میں بھی نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری اگر در تو نہ کھولے گا تو در میں بھی نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری یہ تھے سچے لوگ تربیت حاصل کرنے والے لوگ تو خیر برحال بندے کو تربیت سے اصلاح سے اگر کوئی ناموافق بات آ جائے کوئی بڑا نراز بھی ہو جائے تو اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ تربیت کی طرف جاتے رہنا چاہیے اس راستے کو چھوڑنا نہیں چاہیے تو برحال بڑے لوگ اصلاح کی نیت سے تربیت کی نیت سے قطع تعلقی آرزی کر سکتے ہیں آرزی مستقل نہیں آگے لکھا ہے ضرورت پڑھنے پر مارنا بھی جائز ہے فرمایا بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو جب دس سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو ان کے بستر الگ الگ کر دو نمبر تین نمبر تین پہ لکھا رواہ ابودعو دار الحکم عن عبداللہ بن عمر ابن ابودعو شریف میں حدیث کی جو کتاب ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ جب بچہ سات سال کو ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو جو ایک بہن نے ایک دن بات کی تھی ایک مفتی صاحب ان کے شوہر ہیں اور وہ بچے کو چار پانچ سال کے عمر میں ضبط دسی بچے کو لے کے جاتے ہیں تو اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم اس میں بہت خیر و برکتا ہے تو اس کا میں نے ایک طریقہ یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا نہیں تو سن لیجئے جن لوگوں نے نہیں سنا کہ جب بچہ چار پانچ سال کے عمر کا ہو جائے تو اس سے نماز کو سکھانا شروع کر دیں نماز یاد کروانا شروع کر دیں لیکن نماز پڑھنے کے حوالے سے اسے یہ بات کرنی چاہیے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے ہم نے اپنے بچوں پر اس کو دیکھا ہے کہ پانچ سال کے عمر میں کہنا شروع کر دیں ہمارے بچے کے نماز شروع انہیں کا وقت دو سال رہ گئے ہیں ڈیڑھ سال رہ گئے ہیں ایک سال رہ گئے ہیں چھے مہینے رہ گئے ہیں دو مہینے رہ گئے ہیں اور پھر جب نماز کا دن آ جائے جب وہ جس دن سات سال کا پورا ہو تو برس ڈیو جیسی غیر مسلموں کی رسم و رواج اپنانے کے بچائے ساتھویں سال اس کے لیے آپ ایک پروگرام کریں کہ آج ہمارے بچے کی نماز شروع ہو رہی ہے پھولوں کے ہار ڈالیں اس کو گفت دیں اس کو دینی چیزوں پر اپریشیٹ کریں ٹھیک ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سال کے جو بچے کی بات کی ہے کہ سات سال کے بارے میں میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ بچے کا برین بچے کی اس طرح کے جسم کے جو خاص آزا ہوتے ہیں ان کی تکمیل ہو چکی ہوتی اس کے بعد بچہ چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو بچے کو چار سال سے ہی تین چار سال سے ہی اس کو چیزیں سکھانا شروع کر دینی چاہیے لیکن سات سال کے بعد سے وہ بچہ صحیح معنوم ہے سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے اب سات سال کی عمر سے بچے کی تربیہ پر بہت زیادہ زور دینا شروع کرنا چاہیے اس کی دینی دنیاوی تعلیم دونوں کی طرف بہت وجہ دینا چاہیے اور آگے جو فرمایا کہ دس سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو دیکھیں یہ شریعت کا مسئلہ پچھے سے سمجھ لیں دس سال کے گیارہم بارہن سال کا بچہ جو نبالگ ہے تیرہ سال کے بچے باز بالگ نہیں ہوتے وہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا شریعت میں گناہ نہیں لکھا جائے گا لیکن ہمارا دینِ اسلام اتنا عظیم و شان پیارا دین ہے یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم ہمارا بچہ سات سال کا ہوت ہم اسے سکھانا بتانا شروع کر دیں کہ بھئی آپ کے ساتھ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا اور آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے آپ کے پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے آپ کو چیزیں دینے والے آپ کی ہر خواہش کو ہر چیز کو ہر ضرورت کو پورا کرنے والے ہم سے بڑھ کر اللہ کی ذات تو اللہ کی ذات اللہ کے بارے میں اس کو تعارف کروانا چاہیے اس کو سکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اس اللہ جی کا آپ پر حق ہے آپ اللہ جی کا حق کیسے ادا کریں گے نماز پڑھ کے ادا کریں گے ٹھیک ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے تو جب دس سال کے عمر میں ہو جائے تو اب اس بچے کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں ٹھیک تھا کہ اگر آپ نے نماز نہ پڑی تو آپ کی پٹائی ہوئی اب اس پٹائی کے یہ مطلب نہیں اللہ معافر میں کہ ڈھنڈا اٹھائیں اور اس کے ہڈیاں پسلیاں توڑنا شروع کر دیں اس کا سرزخنی کرنا شروع کر دیں اٹھا کے دیوار پر مار دیں ٹیبل مار دیں کرسی مار دیں یہ جہلانہ باتیں ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے تو بچوں کو اس موقع پر جب دس سال کے ہو جائیں اب آنکھیں دکھانا غصہ کر دیں کیوں نہیں نماز پڑی چلو اٹھ کے ابھی جا کے نماز پڑھو صبح کی نماز نہیں پڑی لیٹ اٹھا جگایا نہیں اٹھا سات بجے اٹھا ہے جاؤ جا کے حفظ کر کے قضاء نماز پڑھو قضاء نماز پڑھو اچھا دس سال کی عمر کے بعد پہلے اس کو بچے کو خالی نماز کے لیے کہنا دس سال کی عمر کے بعد اس پر ہلکی سختی کرنی اس کو آنکھیں دکھانی ہیں روز اٹھانے روز کو زہر کی نماز آپ نے سر کے قریب دیکھا کے پتہ چلے اس کے نماز اسے کہ ابھی جائیں میں اپنے بچوں کا سر یہ کرتا ہوں کہ ابھی جائیں جا کر نماز پڑھیں وضو کر کے نماز پڑھیں تو بچوں کو نماز کی طرف لے کے جانا چاہیے تو اچھا دوسری ایک بہین نے سوال کیا تھا تو اس کا میں اسے کے ساتھ ابھی جواب دے دوں کہ اب دس سال سے اوپر کا بچہ ہو جائے تو اب اسے کہیں کہ نماز آپ نے جلدی نہیں پڑھنی ایک سو اسی کی سپیڈ پر نماز آپ کی قابل قبول نہیں ہے بعض تو خواتین ہی وہ اتنی ایک سو اسی کی سپیڈ میں نماز پڑھتی مہران ہوتا تھا ہم بچمن میں بھی چھوٹے چھوٹے جو نماز پڑھتے تو اپنے بعض وہ رشدار خواتین کو چھیڑتے تھے ہم نے صرفاتیں نہیں پڑھی ہوتی تھو اب اس پر ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا ہم چھوٹے چھوٹے جب ہم نے قرآن پاک حفظ کر لیے چھوٹے بچے ہوتے ہی شرارتی ہیں تو ہم بھی شرارتی تھے اب ہمارے بارے میں یہی گمانت رکھیے تو ہم جب حفظ کرنے کے بعد جب کتابیں شروع کر دیں ہمارا وہ زمانہ تھا کہ آٹھویں کلاس مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو بہت پرانی بات ہے تو ہم زہر کے بعد جو بچے سکول کے بچے ہوتے تھے جو سکول پڑھتے تھے جن کی سکولنگ چل رہی ہوتی تو وہ زہر کے بعد ان کو نا وہ قرآن پاک کی دھرائی کرتے ہوتے تھے زہر کی نماز کے فوری بعد انہوں نے وہاں پہ بیٹھنا ہوتا تھا مسجد میں ہی اور وہاں ایک سپارہ ایک دوسرے کو سنانا ہوتا تھا تو میری جن کے ساتھ جوڑی لگی تھے نا وہ اشراعتی تھے بہت شرارتی تھے تو وہ نا اس طرح کرتے تھے کہ جب سبق سنا رہے ہوتے ہم ایک دوسرے کو منظر سنا رہے ہوتے تو مجھے اشارہ کرتا کہ دیکھنا یہ ابھی وہ انکل آئی نا وہ بابا جی آئے جب وہ فلان بھائی آیا ہے تو ابھی دیکھیں کیسے نماز پڑھے اچھا وہ آ کے نماز شروع کرتا اس نے وہ بندے اسے کہتے ہیں نا ہماری دیشی زبان میں کہتے ہیں تاڑے ہوتے ہیں تاڑے سمجھ نہیں نظر میں رکھے ہوتے کہ یہ یہ بندے یہ بہت سپیڈ میں نماز پڑھتے وہ اشارتی بچہ تھا اب تو ماشاء اللہ بہت بڑے عالم بن گئے ہیں اللہ پاک انہیں جزائے خیر اطاف فرمائے تو مجھے کہتا کہ دیکھنا کس کی سپیڈ ہم حافظ لوگ اچھا ظاہرہ قرآن پڑھ پڑھ کے اتنی سپیڈ بن جاتی ہے زبان بھی بہت چل جاتی ہے اور سپیڈ سے بھی قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں حافظ بچے جو ہوتے ہیں ظاہر آپ کو پتا ہے جو قرآن پاک بچے حفظ کرتے ہیں ان کے حافظے بھی بہت برکت ہوتی ہے ہر چیز میں تو وہ مجھے بچہ یہ کہتا کہ دیکھنا ان اکل کو دیکھنا تو وہ کہتے نا یعنی جب آکے اللہ اکبر شروع کرتے تو یہ بھی ساتھ اللہ اکبر شروع کر دیتا وہ سپیڈ پڑھتا سبحانہ کلالہ اللہ اکبر کہتا ہے دیکھو میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں حافظ قرآن ہو کر میں اتنی سپیڈ پڑھتا ہوں یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے یہ کرتا کیا ہے تو یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا کیا چیز پڑھے گا یہ تو یعنی وہ مجھے پڑھ کے دکھاتا تھا سپیڈ پر نکل کر کے مارتا تھا کہ یہ دیکھو مطلب اگر اس سپیڈ سے بھی بندہ پڑھتا یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا ہم وہ تو ہستے تھے تو وہ پھر آپس ہم بچے مزاق کرتے تھے کہ یہ یہ انکل جو ہے وہ نماز ہی پڑھتے یہ بس مزاق کرتے اللہ ماغ کرے تو ایک تو خود بھی تسلی سے نماز پڑھنی چاہیے اور جب ہم خود پڑھیں گے تو بچوں کو بھی سکھانا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں مسائل کا علم ہونا چاہیے کہیں جلدی پڑھنی ہو سفر میں بندہ ہوتا ہے سفر میں ہم نے اکثر یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے آدھ بھی یاد ہے بہت پرانی بات ہے ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے پہ تھے تو ایک جگہ ٹرین ہم نے نماز ٹرین بھکی اور نماز پڑھ رہے تھے تو یہ فقیر جماعت کروا آ رہا تھے تو اب مسائل کا علم نہ ہو تو بندہ پھنس جاتا ہے تو دو فارس پڑھانے تھے انہوں نے مجھے امامت کے لیے کھڑا کیا تو مجھے لگا کہ ٹرین بس چلنے والی ہے تو میں نے سنا چھوڑ گیا اللہ اکبر پڑھا سورہ فاتحہ پڑھی انہا آتینہ پڑھی اور رکو میں جاتا ایک دفعہ تصمیح پڑھتا ہے یعنی جو ضروری چیزیں ہیں اب ظاہر ہماری نماز اثر کی نماز غالباً تھی تو نماز قضاء ہونے کا تھا اس صورتحال میں یہی تعلیم ہے یہ جو مدرسے میں ہم کہتے ہیں آپ جسی خواتین کو بھی آن لائن عالمہ کورس کریں تاکہ مسائل کا علم ہو جائے کہ ہم نے کس موقع پہ کیسے کرنا اب لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو مولوی لوگ اپنی باری آتی ہے تو اپنے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے راستہ نہیں مولوی لوگوں کو مسائل کا علم ہو جاتا پتا ہوتا ہے ان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے سیکھا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ کیسے تو میں نے ہر رکوع سجدے میں ایک ایک دفعہ تصویح پڑھی پھر کھڑا ہوا بسم اللہ پڑھے بغیر سورہ فاتحہ پڑھی پھر سورہ کاؤسر پڑھی پھر ایک ایک دفعہ اور اتحیات پڑھ کے درودِ ابراہیمی سے پہلے میں نے سلام پھیر دی تو جو ہمارے امیر صاحب کہنے لگے کہ مولوی بھنگا مولوی ہوتا ہے اس کو آہستہ نماز پڑھانا پڑھنی بھی آتی ہے اور جلدی بھی یقین جانے میں نے سلام پھیرہ ٹرینڈ چلنا شروع ہو گئی تھی چلتی ٹرینڈ پہ ہم بھاگ کے انہوں چڑھے تو یہ نہیں یہ مسائل ہمیں خود بھی سیکھنے چاہیے تو اب ظاہر ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے تو بچوں کو بھی یہ چیز آئے گی کس موقع پہ کہ ہاں پہ کس انداز سے میں نے ہم نے کئی دفعہ باہر ملکوں کا سفر کرتا ہے جہاز میں بھی ہم نے اس سے نماز پڑی ہے پھڑے ہو کے جہاز میں بھی موقع ملا جگہ تھی تو جلدی سے نماز پڑھ گی اب وہاں جا کے تجوید کے ساتھ ہیں وہ عروف مدہ عروف لین اور مدے فلاں اور مدے فلاں کو ہم کرنا شروع کر دیں تو وہ تو پھر گڑڑ ہو جائے گی تو برحال لیکن عموماً خود بھی تسلی سے نماز پڑھنی چاہیے بچوں کو سکھانا چاہیے میں اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ آج میں سلام پھیرتا ہوں اسے کہتا ہوں کہ اقساسی کی سپیٹ میں اپنے نماز پڑھی ہے اب آج صاحب اسے یہ ہو گیا کہ یہ بابا میری نوٹ کرتے ہیں اور وہ پھر اب کم از کم میرے سامنے ہوتا ہے تو تسلی سے پڑھتا ہے اس کی بہن ابھی بھی شکایت لگاتی ہیں کہ بابا یہ بھائیہ جلدی نماز پڑھتا ہے تو برحال لیکن ہم بھار بھار سکھائیں گے بھار بھار سکھائیں گے دعائیں کریں گے ایک وقت آئے گا کہ میں اکثر گھر میں خواتین کو کہتا ہے رہتا ہوں کہ ہم نے ہمارا کام ہے کوشش کرنا دعائیں کرنا سمجھانا بجھانا تربیہ کرنا وقت دینا اللہ کی ذات ہماری محنت کو ضائع نہیں کریں گے تو برحال بات چلی تھی نماز پڑھنے پر ان کو ہم نے بھار بھار کہنا ہے ایک وقت آئے گا اللہ پاک مہربانی کریں گے اور نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو مناسب سی کبھی اسے ڈرا دیں کھڑا کر دیں سزا دینے سے مراجی اسے کھڑا کر دیں ایک پاؤں پر کھڑا کر دیں اس طرح کوئی نکوشش سزا دیں یہ میں نے پہلے بھی پچھلی کلاس میں عرض کیا تھا کہ کچھ نکوش سزا دینا بڑا ضروری ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا بعض والدین بہت زیادہ بچیوں کو رکھتے ہیں کہ انچی آواز میں نہیں بولنا تو میں نے واقعہ آپ کو سنیا تھا ایک امریکن بہن کا کہ بہت ان کو پھر مسائل ہوئے تو یہ جو بلکل بچوں کے لاد پیار میں بلکل انچی آواز سے بات نہیں کی جاتی ڈان ڈابڑ بھی نہیں کی جاتی کبھی بچے کو ہلکا پھلکا تھپڑ بھی نہیں لگایا تو یہ بچے بہت بہت نازک مزاد بن جاتے ہیں یہ بچوں کا آگے زنگی میں پھر کوئی تھوڑی سی تکلیف پریشانی آجا اس پہ پھر بہت ان کے لئے مسائل بنتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں میں بچے کو آپ کا ڈھر خوف پونا بھی ضروری ہے تو بھئی مجھے سزا ملے کہ تھپڑ لگ سکتا ہے مجھے لیکن اب تھپڑ نہیں یہ کہ انہیں چہرے پر اس کو پانچ نینے لگا دیں یا سر پہ زور کا ماد دیں اس بچارے کو دو دن سر کا درد بھی ختم نہ ہو نہیں کمر پہ زور سے ہلکے سے زور سے کان کھین چلیں اس کے غصہ کل آنکھیں نکال دیں تو یعنی بچے کا ڈھر خوف بھی بڑا ضروری ہے پھر اسے معافی بھی مانگوائیں آ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں کہ اندہ میں جو ہے نور نہیں کروں گا اندہ نماز پڑھوں گا تو نرازگی مناسب انداز میں مار ڈانٹ ڈبٹ بھی ہونی چاہیے بچے کو اور دس سال کے بعد ہم دنیا کی چیزوں کی خاطر بلب توڑ گیا ان چیزوں پہ نہیں مارنا چاہیے یہ فلان چیز توڑ دی اس پہ بچے کو سکھانا چاہیے اس پہ نہیں مارنا چاہیے نماز مارے بندہ نماز کی خاطر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو بات پرمائی ہے ان کی حکم کی تعمیل بھی ہو جائے اور اللہ کی رحمت برسے اس بچے پر تو ہم دنیا کی چیزوں کی خاطر تو مار لیتے ہیں اور دین کی چیزوں کی خاطر نہیں ہیں وہ کرتے ہیں اب یہ بھی نہیں مار میں اعتدال تہذیب اپنے غصے پر کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے اور آگے لکھا ان کے بستر الگ کر دو یہ بڑی توجہ طلب بات ہے بہت توجہ طلب بات ہے بستر الگ کر دو کیا مطلب ہے دس سال کے بعد بچے بچے کا بستر الگ ہونا چاہیے دس سال کے بعد بیٹے کو ماں کے پاس نہیں سونا چاہیے مستقل یہ بڑی توجہ کرنے والی بات یہ بڑے اچھے اچھے گھرانوں میں ہمارے ایک ساتھی پڑھتے تھے یعنی آپ کو پتا ہے ہمارے پاس بڑی عمر کے خواتین بھی پڑھتے ہیں مرد بھی پڑھتے ہیں تو انہوں نے بڑی عمر میں پینتیس چالیس سال کے عمر میں ہمارے پاس ہا کے عالم کورس کرنا شروع کیا تو وہ کہیں پڑھتے پڑھتے ان کی نظر میں یہ چیز کہیں تشریح استاجی سے سنی تو میرے سے ہر بات میں مشورہ کرتے تھے اپنے گھر کے چیزوں کے تو مجھے کہنے لگے بہت بڑے افسر بھی ہیں وہ اب ماشاءاللہ عالم بھی بن گئے مفتی بھی بن گئے ماشاءاللہ تو مجھے کہنے لگے استاجی میں تو آج تک اپنی امی جی کے پاس جا کے لیٹ جاتا ہوں یعنی ان کی داڑی کے بال سے فید ہیں کچھ میری ہم عمر ہوں گے میرے سے بھی کچھ بڑے ہوں گے تو کہنے لگے کہ میں نے یہ چیزیں پڑھی ہیں جس کا کیا کرنا چاہیے ہمارے بچے پھر انہوں نے اپنے بچوں کے بارے بتایا میرے بچے جو انہوں نے آپ کے بچے سے ان کے بچے میرے بچے سے فڑے سے بڑے تھے تو وہ کہنے اپنی امی جواس میں نے کہا نہیں نہیں سلانا چاہیے یہ بڑی خطرناک چیز اب اس پہ آپ لوگ خواتین دہنت وجہ دیں گی کیوں یہ کیا مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کا آواز آ رہی کسی درمیان میں کال آ گئی تھی تو میں نے کہا تھا موبائل سے آج گلاس لے رہا ہوں اب آواز آ رہی ہے اچھا شکر الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بستر الگ کر دو اسی حدیث کی تشریفہ بہت ساری حدیث کو سامنے رکھ کر حدیث کی روشنی میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ بچہ جب دس سال کی عمر کے بعد ہو جائے بچے قریب البالک ہونے شروع ہو جائے ہر بچے کا اپنا ترتیب طریقہ ہوتا ہے کوئی گیارہ سال کوئی بارہ کوئی تیرہ کوئی چودہ بالک ہوتے ہیں اب ان کے جسموں میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے تو بہت ذرے ٹھیک ٹھاک فرق آتا ہے اور بچہ دس سال کے بعد ہلکا پھلکا لڑکیوں بچیوں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے میں خود ایک بچہ رہا ہوں مجھے یاد مجھے وہ ایج یاد ہے کہ میں کب عورتوں کی طرف متوجہ ہوا تھا میں بچوں کو دیکھتا ہوں پڑا سنا ہے میڈیکل سائنس سے بھی پڑا سنا ہے آئے روز چیزیں سامنے آتی ہیں تو دس سال کے بعد بچوں کے اندر فرق آنا شروع ہو اب بچے کہ بہن بھائی کوئی بات نہیں ایک ہی کمبل میں سو جائے نہیں مثال گرہ ڈبل بیڈ ہے تو ڈبل بیڈ ہے الگ الگ کمبل لے کے سوئیں اکٹھے نہیں سوئیں گے اور اسی طرح والدہ کے پاس بھی مستقی کبھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک آکے بیٹا لیٹا ہے آپ پیار کر دیا اسے وہ کر لیا تو ٹھیک ہے تو لیکن جیسے جیسے بڑا بچہ بڑا ہوتا جائے بارہ تیرہ چودہ سال اب وہ والدہ کے پاس لیٹے بھی نہ اس وقت تک اس کو نہانا دس سال کے بعد تک اسے نہانے دولانے کے اس تنجا کی یہ چیزیں سکھا لینی چاہیے دس سال کے بعد بچے کو خود کفیل اپنائیں وہ خود سے اپنا نہانا دھونا یہ چیزیں کرنا شروع کر دے لڑکا ہو لڑکی ہو دھونو اس کے تو دس سال کے عمر سے شر معایا کی تھا کہ بچے کو وہ پیمپر چینج کر رہے ہیں بچے کے سامنے نہ کر ان کو آلکھ کر دیں اب بڑا بچہ ہے تو اس کو آلکھ کر دیں کہ بھئی اس کے سامنے 집에 پیمپر چینج نہیں کر رہا جیسے بچیوں کو چھوٹی بچیوں کو پیمپر چینج کرتے ہیں تیل لگاتے ہیں صرفائی کرتے ہیں تو بڑے بچیوں کے سامنے بے شکر اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو تو ان کے سامنے نہ کریں سائیڈ پر بٹھائیں اس کو کہیں یہ شرم و حیاء کی تعلیم بڑی ضروری ہے اور جب بڑے بچے والدہ کے پاس لیٹیں گے یا بڑی بہن کے پاس لیٹتے ہیں اللہ نہ کرے اگر وہ شہوت کے ساتھ اپنی والدہ اور بہن کے جسم کو چھونا شروع کر دیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی والدہ ان کے والد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں شریع طور پر جیسے تین طلاقوں کے بعد حرام ہو جاتی ہے نا اس طرح اس طرح بچہ اگر شہوت کے ساتھ اپنی والدہ کو اپنی بڑی بہن کے جسم کے ساتھ ان کو چھوے گا تو وہ اس کے پر شہوت کے جذبات غالب ہو گئی تو اس کی والدہ اس کے باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی یہ شریعہ کا مسئلہ بتا رہا ہوں تو اس لیے شریعہ میں دس سال کے عمر سے بیٹے بیٹی کا اب بہن بہیوں کا بستر علا کر دیں اب اس بچے کو والدہ بھی اپنے پاس نہ سلائے ٹھیک ہے ساتھ سلائے اللہ کمبل میں سوئے بیٹے پر اپنے بیٹے پر سوئے اس کو پیار کریں اب جب بارہ تیرہ چودہ سال کا باز خواتین اپنے بچیوں کو چھاتی کے ساتھ لگاتی ہیں بیٹوں کو اس سے بھی بہت گریز کرنا چاہیے بہت مناسب طریقے سے بچے ہاں اولاد پیار ہو جاتا ہے بچیوں کے ساتھ بھی میں اپنی بچی کو سر پر پیار کرتا ہوں اپنی بڑی بیٹی کو تو لیکن اناسب انداز میں تہذیب کے انداز میں شہر محیاء کو ملہوز خاطر رکھ دے ہوئے ہم نے اپنی والدہ صاحبہ کو اللہ ہماری والدہ صاحبہ کو جنت الفر دوست میں عالی مقام عطا فرمائیں ہم نے دیکھا بہت شرم و حیاء والی تھی ہمارے سامنے اپنا سر اور چھاتی کھلا نہیں رکھتی تھی جیسے گھروں میں وہ کرتی ہیں تو جوان بچیوں کے سامنے ماں کو بھی بہنوں کو بھی چاہیے اپنے بھائیوں کے سامنے چھاتی سے بلکل دبتہ ناٹا ہے ٹھیک ہے بہن بہنوں کے سامنے بیٹی والدہ کے سامنے والدہ بیٹیوں کے سامنے وہ ایک الک بات ہوتی سر کھلا چھاتی کے پر دبتہ نا ہو گلے میں دبتہ نا ہو تو کوئی بات نہیں یہ جو ماحول ہے یہ ہمارا اسلامیک جو ماحول ہے اسلامیک نظام اسلامیک تربیت اس میں یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اپنے جوان بچیوں کے سامنے بھی چھاتی کھلی نہیں ہونی چاہیے اس میں بہت خیر ہے یقین جانے بہت لوگ ہم سے اپلاف کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے بہت اچھے ہیں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے ہمارے سامنے نقصانات آئے ہمارے سامنے یہ چیزیں آئی تو تب ہم شریعت کے مسئل کو بیان کرتے ہیں کہ یار اسی میں خیر ہے اسی کو مانو اس لیے مانو اسلام آباد کے اندر میری ایک بہن میں اکثر پہلے بھی کئی جگہ واقعات یہ سنایا میری بہن نے ایک مسئلہ مجھ سے فون کیا بیڑی مرک کے بہن تھی انہوں نے کہا جی اگر بچہ پندرہ سولہ سال کا بچہ ماں کی چھاتی کے ساتھ لیٹے ہوئے آکے غلط حرکت کرنا شروع کر دے تو کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ وہ جو بچے کی ماں ہے وہ اس کے والد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے وہ غیر محرم بن گئی ہے تو اس نے کہا کہ بیٹا اگر اپنی بہن ایک پندرہ سولہ سال کا بچہ وہ مدرسہ بھی قرآن پاک حفظ بھی کر رہا ہے اور اپنی بہن کے ساتھ یہ غلط حرکتیں کریں ایک اچھے ماحول میں شیطان کا غلبہ ہوگی ہے اس پر اب وہ مدرسے میں بظاہر پڑھ بھی رہا ہے لیکن اب جب تحقیق ہوئی تو جب وہ گھر آتا تو موبائل پہ وہ غلط چیزیں دیکھتا ہے اب یہ نہیں اب عمومی کیا ہوتا جی اوہ مدرسے وہ غلط سیکھتا ہے جا کا خوف کرے مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے مدرسے میں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ان سے گندی جہلیت والی گندی باتیں لو کرتے ہیں اب اس کی تحقیق میں نے خود تحقیق کی کیوں اس بچے نے یہ حرکت کیوں کی پندرہ سولہ سال کی بچہ انٹرنیٹ پر خوب جاک اس کے سامنے کوئی گندی چیز ہے وہاں سے چلتے چلتے وہ اس نے وہ سب کچھ گند جا کر دیکھا اور دیکھ کر اب اس کو کہیں کچھ نہیں مل رہا تھا تو اس نے اپنی والدہ کے ساتھ حرکت کرنا شروع کر یہ پاکستانی اسلام آباد جیسے اچھے گھرانے میں اسلام آباد کے اندر رہنے والے گھرانے کی کہانی سنا رہا ہے جوان بہین کو بھی اس نے غلط حرکت اس کے ساتھ بھی غلط برائی کرنے کی کوشش کی تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں آج کل جو محرم رشتے ہیں بیٹی کو باپ کے ساتھ بہت زیادہ چمٹ کے بہین کو بہیوں کے ساتھ سیدھا سیدھا چھاتی ملا کی چمٹ کے ملنا بلکل مناسب نہیں پتہ نہیں کس وقت کس وقت شیطان کس وقت کس کے پر حملہ کر دے اس کا نفس خباست کر دے اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے والدین کی زندگیوں جار کے رکھ دیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے اس مسئلے کو اچھے سے ذہن میں رکھیں تو اس لیے جوان بچی وہ اپنے چچا اپنے مامو جو محرم رشتے ہیں غیر محرم سے ان کو تو آگ سمجھنے چچا مامو میں اپنی بچی کو آج سکھاتا ہوں کہ چچا مامو کے گود میں نہیں بیٹھنا ان کی اچھاتی کے ساتھ نہیں لگنا ٹھیک ہے سر پہ پیار کر دیں ہاتھ پھیر دیں ہاتھ ملا لیں لیکن ایک حد سے آگے نہ چھائیں شریعت جو ہمیں روکتی ہے اسی میں خیر ہے جب ہم شریعت کی خیر کو نہیں سمجھتے تو پھر ہمارے ساتھ گڑڑ ہوتی ہے اور حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جان بوجھ کہ وہ بندہ برا نہیں ہوتا اس کو کلب میں نہیں چھوڑا ہوتا بس وہ شیطان بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں وہ نفس شیطان پر کنٹرول نہیں کر پاتے پتہ نہیں کب برای ہو جائے غلط رستے میں چل پڑے تو اس لیے پلیس محرم رشتوں میں خود بھی اپنی بچیوں کو بھی یہ چیز سکھائیں سمجھائیں یہ مسئلہ سمجھائیں کہ بالکل غیر محرم محرم مردوں کے ساتھ بھی ایک حد تک ملنا ہے سر آگے مطلب آپ کا بڑا بھائی ہے جیسا میں اپنی بہن چھوٹی بہنوں سے ملتا ہوں سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں چھوٹی بہن کو سینے کے ساتھ لگانے کے بعد اس کے سر پہ پیار کر لیتا ہوں کس کر لیتا ہوں دوبٹے کے اوپر آتھ ملا لیا میری بڑی ہمشیرہ صاحب ہے میں ان سے ملتا ہوں وہ آتھ ملا کے آتھ پہ پیار کر لیتی ہیں اب دو جوان بہن بھائیوں کا گلے لگنا بالکل مناسب نہیں شریعت اس کو پسند نہیں کرتی آپ جتنے کہیں کہ ہم بہت دل کے صاف سترے ہیں آپ دھلے ہوئے آسمان سے دھلے ہوئے آئیں آپ سمندر سے روز دس دفعہ دھل کے آئیں شریعت اس چیز سے ہمیں روکتی ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے آتھ ملا لیں سر آگے کر لیں تو یہ دیکھیں دس سال کی عمر میں دس سال کا بچہ تو ابھی بالک بھی نہیں ہوتا بچی بالک بھی نہیں ہوتی لیکن آج کال ہو رہے ہیں میرے بہت قریبی ایسے جاننے والوں نے مجھے بتایا میرے ایک دوست نے بتایا ان کی بیٹی دس سال کی عمر میں بالک ہو گئی اب جب جو بچی بالک ہو گئی اس کی طرف شریعت کے سارے احکامات اس کی طرف لگو ہوتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں روزہ رکھنا اس پر ضروری ہے اگر اس بچی کو دس سال کی عمر میں مہن سے شروع ہو گئے تو یہ شریعت کی نظر میں یہ بالک بچے اگر دس گیارہ سال بہت بچے گیارہ سال بارہ سال کی عمر میں بہت بچے اکثر دیکھا ہے بہت جینز میں ایسا ہوتا ہے پندرہ سال سے نہیں ہوتا میں نے دیکھا میرا بچے تیرہ سال اس کے پر ابھی تک لوگوں کے کوئی اثرات نہیں ہیں بہت بچے میں نے گیارہ بارہ سال کی عمر مجھے بچے ملے ہیں ان کے وہ بالک تو یہ ہر بندے کا مختلف معاملات ہوتے ہیں لیکن بارہ تیرہ سال کے بچے خواتین کی طرف متوجہ انہوں کی چھاتیوں کی طرف دیکھنا مخصوص آزا کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو دس گیارہ سال کے بعد شریعت کہتی ہے بہن بھائیوں کا بستر الگ بچے کا ماں سے بستر الگ ہونا چاہیے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے تو برحال اب آگے دیکھیں یہ طریقہ نو عمر قریب الگلوغ اولاد کے لیے ہیں لیکن جب بچہ بالگ اور بڑا ہو جائے اس وقت اس کی تربیت اور اصلاح کے طریقے کچھ مختلف ہیں اگر سمجھانا اسے فائدہ نہ دے تو مربی مسلح اس سے اس وقت تک کہتا تعلق رکھے جب تک وہ اپنی کجی گمراہی فسک و فجور سے باز نہ آ جائے یعنی بعض بچے بڑے ہو کر اللہ معافی ہم آج کل کے بچے چرس پینے لگ جاتے ہیں اس طرح کی سگرٹ پینے کے برائیوں میں شیشہ پینہ کی اور عجیب و غریب برائیوں میں تو ان کو والدین اسی وقت کنٹرول سختی کسی نہ کسی درجہ میں سختی گھر سے نکال دیں گے بعض بچے والدین کو پریشرائز کرتے ہیں ہم گھر سے بھاگ جائیں گے تو ماں باپ ڈھر جاتے ہیں ہو ہماری عزت چلی لوگ کیا کہیں گے فلاں ہوگا یہ ہوگا بلکل دباؤ میں نہ آئے بلکل بچوں کی دباؤ میں نہ آئے اسے کہیں جو مرضی کریں میرے پاس رہیں گے تو آپ کو سیڑھا بند کے چلنا پڑے گا نہیں تو جو مرضی ہم آپ کو سکھائیں گے آپ کو کچھ پتہ نہیں اسے اکیلے میں سمجھائیں دعائیں کریں کسی نیک بندے کے پاس لے کے جائیں لیکن اس کی بدماشی کے آگے بڑی بڑی عمر کے جو بچہ ہوتے ہیں پندرہ سولو سال کا اٹھارہ سال کا اس کی بدماشی کے آگے بلکل نہ جو حدیث میں آتا کہ ایمان کی کڑیوں میں سے جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے بغض رکھا اللہ کے لئے دوستی کی اللہ کے لئے نفرت کی اللہ کے لئے دیا اور اللہ کے لئے نہ دیا اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر دی تو امید ہے کہ آپ بہنوں کا یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی آگے دیکھیں حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ جب غزو تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مرشد تھے تو انہیں مسلمانوں کو ان سے بات چیت کرنے سے روگ دی اللہ اکبر حضرت قاب رضی اللہ مشہور ایک صحابی ہے تو یہ جنگ میں آپ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے نراز ہوئے سب کو فرمایا کہ کوئی بندہ ان سے بات چیت نہیں کرے گا تو بڑا لمبی بات ہے پچاس دن اس طرح گزر گئے زمین ان کے لئے تنگ ہو گئی نہ ان سے کوئی بات کرتا نہ اسلام و کلام نہ ان کے ساتھ کوئی ارستہ بیٹھ تھا یہ دیکھیں آپ علیہ السلام ان کی تربیت کی کہ دین اسلام کا اتنا بڑا فرض حکم آ کے تر متوجہ اور آپ نے میرا ساتھ نہیں دی دین اسلام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے چلو کوئی بندہ آپ سے بات چیت نہیں کرے گا کوئی اسلام دعا کسی قسم کا کچھ ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ علیہ السلام نے پچاس دن پچاس دن اس طرح گزر گئے کوئی دنیا کا بندہ معاشر تھی کتا تعلق کیوں کہ دین اسلام کے فرض حکم سے انہوں نے مو موڑا بخاری شریف کی حدیث برحال تنبیہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ازواج متحرات رضی اللہ عنہنہ سے ایک ماہ تک مقاطع رکھا اللہ اکبر ہاں شوہر بھی اپنی بیوی سے اس کی اصلاح کے لیے کچھ دنوں کے لیے ناراض ہو سکتا ہے ازواج متحرات کتنی پاکیز عظیم حسنیاں تھی امائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کتنی لادلی محبوبہ بھی ہوئی تو ایک ماہ تک کچھ دنیاوی اعتبار سے انہوں نے کوئی بات چیت کی ازمائش آئیں ان پر جب انہوں نے ازمائش کے سامنے پر آپ علیہ السلام کے سامنے کچھ ایسی چیز جسے آپ علیہ السلام کوئی تنگی پریشانی ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بھی پھر تنبی کا معاملہ کی ان کے ساتھ ناراض کی معاملہ کرتی باقاعدہ چوتھے سپارے کے آخر میں اللہ نے عزواج محتہرات رضوان اللہ علیہ وآلہ عجمعین جیسے رسلیوں کو بھی ڈان ڈبٹ کی کہ آپ نبی کی بیویوں کے ایسی باتیں کرتی ہیں حالانکہ کوئی نجائز حرام بات نہیں کر رہی تھی اللہ معاف فرمائے کوئی حرام کا مطالبہ تھوڑا ہی کر رہی تھی تربیت کی خاطر کہ آپ کے شاہیان نشان مناسب نہیں یہ کہ ایک دنیاوی اعتبار سے مالی طور پر کوئی عزمائش تکلیف آگئے اور آپ نے شکوے شروع کر دیا اور آپ نے آپ علیہ السلام کو پریشان کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی طرف سے بھی ڈان ڈبٹ آئی تو ڈان ڈبٹ کیا کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں استاجی آپ ڈان ڈبٹ تو نہیں کرتے ہیں پلیز مجھے کبھی ڈان ڈبٹ نہ کیجئے میں بہت وہ جو نا دکھی دل ہوں میں کبزور دل ہوں جو اسلاح کروانا چاہتے ہیں مخلصانہ لوگ ہوتے ہیں نا اسلاح کے راستے پر چلنے والے وہ ڈان ڈبٹ کرواتے ہیں برحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دینی معاملہ میں اپنے بیٹے کا مقاطعہ کیا یعنی کہتا تعلقی کی اور مرتے دم تک اس سے بات نہ کی انہوں نے ایک حدیث بیان کی جس میں عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے سے منع کیا گیا تھا ان کے بیٹے ان کا ہم عورتوں کو نہیں روکیں گے اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نراز ہوئے اور گفتگو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نراز اور گفتگو بند کر دی ہاں آج کل آپ علیہ السلام کے زمانے میں خواتین مسجد میں جا کے نماز پڑھتی تھی حضرت عبدالل فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں خواتین کو منع کرنا شروع کر دیا کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا اللہ اکبر کبیر صحابہ کا زمانہ اور حضرت عبدالل فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو صبح و شام دن راج پانچ وقت باہر نکل کے مسجد میں نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی غلط قسم کے لوگ عورتوں کی عزت خراب کر سکتے ہیں تو عورت کی عزت بڑی ضروری چیز ہے تو برحال وہ ان کی رائے تھی پھر ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے رائے تھی لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے جو بیٹے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں یعنی عورتیں مسجد میں جاتی تو ہم نہیں روکیں گے اس پر حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے نراز ہو گئے مرتے دم تک ان سے بات نہ کی کہ بھئی میں زیادہ بڑا ہوں میں آپ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھتا ہوں میں نے آپ علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صحبت اٹھائی ہے تو میں جو بات کر رہا ہوں آپ کیوں نہیں بات سنتے مانتے اس پر ان سے مرتے دم تک نرازگی رکھی تربیت کی خاطر تو اس وقت ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس سے مکمل کا تعلقی ہو اس سے کسی قسم کا لیندین اور میل جول نہ رکھا جائے اور کلم کھلا اس سے برات کا اعلان کر دیا جائے یہ بڑی ضروری بات ہے اس پر میں آپ کو کہوں گا کہ ایک نو امر قادیان پہلے قادیانی تو نو امر مسلمان ہیں میں ان کا نام بھول گیا میں ختم نبوت کے پروگرام پر انہوں نے اپنا واقعہ سنیا تھا ان کا پلیز واقعہ سنیا ان کا نام کبھی ان کا بیان میں انشاءاللہ لیک سینڈ کروں گا کہ ان کی والدہ نے ان کو واپس قادیانی بننے کے لیے کہا والدہ قادیانی بن گئی تو یعنی اگر اولاد میں سے کوئی ملحد کوئی کافر بن جائے کوئی شیعہ بن جائے کوئی قادیانی بن جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ ہماری اولادوں پر رحمت فضل کی نگاہ فرمائیں لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر بچے ہمارے ہمارا بچوں کے ساتھ بھی رشتہ ایمان اور اسلام کی وجہ سے یہ بڑی خاص بات ہمارے دنیا کے ہر بندے کے ساتھ جو رشتہ وہ ایمان اور اسلام کی وجہ سے ہے تو حضرات صحبہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک کافر باپ نے کہا کہ آپ میرے سامنے آئے تھے میرے تلوار سے لیکن میں نے آپ کو بچا لیا حضرت غالب نے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آگے اپنے والد کو یا اسی طرح میں بھول رہا ہوں اللہ کمی بیشی معافی ایک کسی ایک صحابی نے اپنے والد کو فرمتا ہے اگر آپ میرے سامنے آ جاتے میں آپ کی گدر نہ اڑا دیتا کہ بھئی آپ کافر تھے آپ کافر بن کے میرے سامنے میں آپ کا کوئی لحاظ نہیں رکھوں تو اللہ نہ کہہ والدین یا اولاد میں سے ایسا کوئی ہو جائے تو ان کے اس کفر سے قادیانیت سے شیعت جو صحابہ اکرام کو گالی دینے والا مذہب ہے ایسے مذہب کو اشتہار قبول کرتے ہیں تو اس سے صاف براد کا اعلان کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے ایمان اسلام کا رشتہ ہمارا ان کے ساتھ ہے حضرت نوال اسلام نے اپنے پروردگار سے کہا تھا میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے ارشاد ہوا اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے اس کے کام خراب ہیں اچھے یہ بڑی سخت آیت مبارکہ ہیں جب باپ بیٹے کے گفتگو ہو رہی تھی حضرت نوال اسلام نے اپنے بیٹے کو کہا کشنی پہ سوار ہو جائے وہ نہیں سوار ہوتا اور جیسے ہی طوفان آیا اور ان کا بیٹا گھر کو گیا بیوی بیٹا گھر کو گیا تو انہ نے فوری اے نوال اسلام نے کہا اللہ میرا بیٹا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈھانٹ کے انداز میں فرما انہو لیسا من اہل کو آپ کے اہل خانہ میں سے نہیں ہے یعنی جب ایمان نہیں تو آپ کے اہل خانہ میں سے کہاں سے ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل خانہ کا ہونے کے لیے ایمان اور اسلام کا ہونا ضروری ہے ہم ایمان والے لوگوں کے اوپر ہم نے شروع میں ایک بات پڑھی تھی کہ بچوں کے اوپر ایمان اور اسلام کو فوقیت دینا تو دین اسلام ہمارا دین ہمارا قرآن اگر بچے ماں باپ وہ دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں پھر ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والے سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی وجہ سے سفارش کی لیکن جب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کی دشمن ہے تو انہوں نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا لہٰذا اگر اولاد یا کوئی عزیز کفر پر مصر ہو تو ہاں ایک ہے اس کو سمجھانا چاہیے لیکن اگر وہ مستقل کہ وہ کفر پر رہنا چاہتا تو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اس سے تعلق ختم کر لیا جائے اس لیے کہ اسلام کی نظر میں دینی رابطہ نصب وطن ملک زبان قومیت اور اقتصادی مسالے کے رابطہ سے زیادہ قوی اور مقدم ہے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ دین ہر چیز پر مقدم ہے خواب باپ ہو خواب بیٹا ہو بیوی ہو یا برادری ہو مال و دولت ہو یا جائداد ہر چیز پر دینی اسلام کو اہمیت دینی چاہیے پانچ نمبر سورة توبہ کی حوالہ دیا ہوا ایک بقاعدہ قرآن میں ہمیں یہ باتیں حکم کی گئی ہیں سب مسلمان ایک دوسرے کے بحی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقیو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ ہاں اس کو بہت عزت دینی چاہیے اس کو بہت مرتبہ مقام بلند مرتبہ مقام دینا چاہیے جو تقوی والا دل سے بھی ظاہری طور پر بھی اس کو انچا بٹھانا چاہیے ہم بزرگوں کو اللہ والوں کو نیک صالحین کو اولیاء اللہ کی اس لیے اہمیت دیتے ہیں وہ تقوی کے راستے پر چل رہے ہوتے اس لیے ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں قرآن میں کہتا ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے ہم بھی عزت والے لوگ یہی ہوتے ہیں تربیت کے سلسلہ میں مربیوں کو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ قوم کی صحیح تربیت ہو معاشرہ کو فساد و انحراف اور گندی و مصموم فضا سے نکال کر اچھے عزت و شرافت اور اخلاق و سیرت کے پاک عزت نظام کی طرف منتقل کیا جا سکے اگلی فصل سے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نیسی فرمائیں اب کسی کے سوالات ہوں تو جلدی سے آپ لوگ آج سے سارے لکھنے والے لکھ کے بھیج سکتے ہیں جو آج ہم نے سبق پڑھا اس کے متعلقہ کوئی سوال سمجھ نہ آیا ہو مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو تو جلدی سے آپ لوگ لکھ کے بھیج سکتے ہیں اچھے یہ سوال ہے تھا حضرت جی کس ایج سے مارا جا سکتا ہے مارنے والی جو ایج ہے وہ زیادہ تر مارنے سے تو بچنا چاہیے ڈرانا چاہیے لیکن چار پانچ سال کے بعد اس کو جھجوڑنا الگ پھل کے اگر وہ بار بار تنگ کرتا ہے بار بار تنگ کرتا ہے کیونکہ میں خود بچوں بچے بہت تنگ کرتی ہیں یعنی دو تین دفعہ بچے سے سمجھا تو بچہ نہیں سن رہا ہوتا تلکہ اس کے کان تھوڑے سے کھینش دیئے ہلکہ سا جنجوڑ دیے دونوں طرف سے پکڑ کر اس طرح کی چیز ہو جائے اور ہتل امکان زیادہ مارنے سے بچنا چاہیے اس سے بھی جیسا ہمارے بزرگ فضلات فرماتے ہیں کہ بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کبھا چار پانچ سال کے بعد اس کو ہلکہ پھلکہ لگایا جا سکتا ہے لیکن ہتل امکان بچے آ جائے اس کو زیادہ بس ڈرائے آ جائے اصل چیز اس کو ڈرائے آ چاہے بعض چھوٹے بچے بلکل نہیں سمجھتے بلکل آپ نے ٹھیک ہے ہم بھی ہمارے بھی بچے ہیں وہ بعض بلکل نہیں سمجھ آتی انہیں تو ایسا ہوتا ہے اللہ سے دعا مانگی جائے اس وقت بہت زیادہ ہائپر نہیں ہونا چاہیے ہلکہ سوزکو آنکھیں دکھا کے غصہ ضرور کیا جائے لیکن بہت زیادہ ہائپر نہیں ہونا چاہیے یعنی اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا والدین کے لیے خصوصا والدہ کے لیے بڑا ضروری ہے اچھا یہ جو لکھا ہے نا ماں بیٹے کو گلے لگا سکتی ہیں مبارک باد پہ عید پہ اچھا یہ بہت اچھی سے سمجھ لیں جی بلکل اس کو اس کا سر پہ اس کو پیار کرنا چہرے پہ پیار کرنا ماں اپنے چہرے کے بیٹے کے چہرے پہ سر پہ ماتھے پہ پیار کر سکتی ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں اس کا سر اس کی پیشانی اپنے چھاتی کے ساتھ لگا سکتی ہیں لیکن ایک سیدھا سیدھا جو گلے لگ کے ملنا ہوتا ہے میں نے خود ایسے کئی لوگوں کو دیکھا اپنے خاندان میں بھی یا خاندان کے کچھ لوگوں دیکھا کہ سیدھا سیدھا بلکل پورا سمجھ گلے لگ کے مل رہے ہیں اس سے بچنا چاہیے یعنی اگر وہ چھاتی کے ساتھ آپ پیار کرتے بچے کو چھاتی کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بلکل پورا سیدھا جیسے دو عورتیں کھڑے ہو کے ملتی ہیں جیسے دو مرد آمنے سامنے کھڑے ہو کے ملتے ہیں تو اس سے اس سے بچنا چاہیے بڑے بچوں کے لیے خصوصاً تیرہ چودہ سال سے اوپر کے جو بچے ہو جاتے ہیں ان بچوں کے لیے جو بچے ہو جاتے ہیں تو اس کو پیشانی پہ پیار کرنا ہاتھ پیار کرنا بالوں پہ پیار کرنا اس کو اس کا سر پکڑ کے اپنی تھوڑی دیر اگر چھاتی کے لیے ملتے ہوئے عید وارہ پہ جیسے آپ نے کہا شادی ہو گئی شادی پہ اس کو پیار کر کے اس کے پیشانی سے اس کو الکاس چھاتی کے ساتھ لگا لیے تو اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن وہ بعض جگہوں پہ دیکھا کہ بہت زیادہ یعنی وہ محبت کے جذوات میں آکے بہت زیادہ وہ چیز چل رہی تھی اس پہ کنٹرول کرنا ضروری ہے میرا بھائی بارہ سال کر میں تئیس سال کیوں ہم دونوں ایک ہی بڑ پر سوتے ہیں پر فکی طور پر یا افکی طور پر دو کونوں میں سوتے ہیں اور ایک پلو درمیان میں رکھتے ہیں کیا ایسا مناسب ہے استاجی جی بلکل ٹھیک ہے یہ والی بات ٹھیک ہے کہ ایک بڑ پر سو رہے ہیں جیسے میں نے عرض کیا اور وہ الگ الگ کمبل لے کے سو رہے ہیں الگ الگ رضائی اپنا اپنا الگ الگ درمیان میں ٹکیہ رکھا یہ بہت اچھی بات یہ آپ نے ایک پوائنٹ والی بات بتائی ہے کہ جوان بہن بھائی انکباز وہ گھروں میں اتنی آسائشیں نہیں ہوتی ہیں ہر ایک کا اپنا کمرہ ہو ہر ایک کا ویسی چیزیں ہوں تو ایک ہی بیڈ ہوتا ہے بڑا ڈبل بیڈ ہے تو درمیان میں جوان بہن بھائی ہیں درمیان میں کوئی ایسی چیز رکھ لیں لیکن عورتوں کو اس میں سب سے بڑی خاص بات یہ بہنوں بیٹھیوں کو میں یہ کہوں گا میں ایک بات کہا کرتا ہوں عورت ذات ایسی اللہ نے بنائی ہے نا یہ جب تک نہ چاہے کسی مرد کو ہمت نہیں ہوتی اس کے پر ایک ہوتا ہے وہ ڈاکہ شکہ جو ڈلتا ہے پکڑ کے کسی کی عزت لوٹ لیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی جب عورت کہیں کمزوری دکھاتی ہے تو مرد تب اس کے ساتھ فری ہوتا ہے وہ چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو تو ایک جوان بہن بیٹی کو بھی چاہیے وہ اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے لباس کو اپنی چیزوں کو بہت خیال رکھے یہ نہیں کہ دوبٹہ اٹھا کے ادھر پھینک دیا کسی شٹ پین کے بھائی کے سامنے آگئی تو وہ بہت دفعہ آپ کو کیا پتہ بھائی آپ کا غلط موبائل پہ کیا دیکھ کے آیا ہوا ہے تو اس کے جذبات بھڑک جائیں وہ بھی ساری زنگی شرمین دا ہو آپ کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہ کوئی غلط حرکت کر دے جسم پہ ہاتھ ڈال دے اس لیے عورت کو پردے کا حکم دیا گیا میں اس پر ایک واقعہ جلدی سے سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ایک بزار میں اچانک دن کے وقت میں بارش لگ دی دھوپ بھی تھی تیز تیز بارش لگ دی اور ایک گاڑی آئی پیبلک گاڑی جیسے ویگنیں ویرا ہوتی ہیں نا ویگن سے ایک خاتون اتری اس نے بہت پتلے کپڑے اور ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گھرکہ شرکہ کچھ بھی نہیں تھا باہر کھلا تو وہ نیچے اتری اور دائیں بائیں جانے لگی تو دائیں بائیں سارے جیسے بھاگ کے لوگ وہ تیز تیز موٹی موٹی بارش لگی تھی اور جب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو آگے لوگ تھے تو وہ تھوڑا آگے چلنا شروع ہو گئی اور وہ بارش پڑ رہی تھی اور کپڑے ٹائٹ تھے اور وہ سارے اس کا پتلے کپڑے اور جسم نظر آنا شروع ہو گیا تو ہمارے ہاں سے یہاں پھٹھان بہی جو ہے نا مزدوری کے لیے کشمیر جاتے تو وہ کوئی نوجوان پھٹھان کوئی پچیس تیس سال کا جوان لڑکا تھا اس نے اس عورت کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا جیسے جیسے وہ آگے جاتی کہ اس کے جسم کو دیکھتا رہا صحت مند عورت تھی لڑکی تھی وہ بھی کوئی جوان خوبصورت لڑکی تھی تو برحال وہ اس کو دیکھتا رہا اس کو جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سا وہ دوڑا اس نے این بزار کے درمیان میں اس دھوپ لگی بارش میں اس لڑکی کو پکڑ کے سینے کے ساتھ لگایا اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا شروع کر دی اس کے کپڑے پھاڑنے شروع کر دی پیچھے لوگ بھاگے لوگوں نے آکے اس کو پھٹھان بھائی کو اٹھا ہے اس کو بہت مارا بہت مارا جب مار مار کے اس کو چھوڑا تو اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں نے غلط کام آپ لوگوں نے صحیح کیا مجھے مارا ہے لیکن اس سے بھی کہو نا کہ اس طرح کپڑے پین کے کیوں آتا ہے اس عورت کو بھی کہو کہ سمجھاؤں کیوں ادھر آتا ہے تو وہ اس طرح کی بعض ایسے آج کل ایسے نالائک ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتے تو بہائیوں کے سامنے مہرم رشتوں کے سامنے بھی اپنے ایک ہسبن ظاہر ہے ہسبن کے لیے ہر چیز جائز ہے حلال ہے سواب کا کام ہے اس کے علاوہ باقی چیزوں میں مہرم رشتوں میں بھی آپ آج کل اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنا ضروری ہے کس عمر کی بچوں کو مہرموں کی گود وغیرہ میں بیٹھنے سے روکنا چاہیے آج کل تو اللہ معاف فرمائے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں سات سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں خوبصورت بچی ہے سات سال کے بعد بس اس کو سمجھانا چیزیں شروع کر دینی چاہیے اور دس سال کے بعد تو بہت سختی کریں آج کل تو بچیوں سے زیادہ بچیوں کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو اکیلے ایسے گھروں میں خوبصورت اچھا میرے پاس یہ بہت زیادہ شکایتیں آنتی ہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ خالہ اپنا بھائی ہے بھائی لے کے جا رہے خالہ کا بیٹا لے کے جا رہے مامو کا بیٹا لے کے جا رہے دس سال کی بچی کو اس کے ساتھ غلط حرکت کریں یقین چانیے یقین چانیے میں اگر آپ کو واقعات چنانے شروع ہے آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے میرے پاس ایسے کئی دفعہ کیس آئے کہ خالہ کے بیٹے نے مامو نے چچا نے یا مامو نے سگے مامو نے یا چچا نے چچا نے دس بارہ سال کی بچی کو پرغلا کے اس کی ٹانگوں سے اس کی اپنی شاوت پوری سگے چچا مامو کی باتیں بتا رہا ہوں پلیز خدا کے لیے اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں میں اپنے گھر والوں کہ بچوں کو اس طرح پھپو کے مامو کے گھر بل کو اکیلے نہ بیجیں کہ پھپو لے جائیں گی مامو لے جائیں گے نہیں اکیلے نہیں بیجیں ایک دو دفعہ ہمارے بچوں کے مامو نراز بھی ہوئے بقائد ہمارے نراز بھی ہوئے کہ بھئی لے کے آ جاتے وہ یہ ہوتا وہ ہوتا بھائی ماں باپ میں سے کوئی ایسا ہو یا بڑا بہن بھائی کوئی ساتھ ہو تو اسے آج کل شہوت کا اتنا زیادہ مسئلہ اتنا زیادہ مسئلہ ہے کہ جس گھر میں جوان لڑکا موجود ہونا پندرہ سولہ سال سے اوپر کا چودہ پندرہ سال سے اوپر کا اس گھر میں اپنے بچے بچیوں کو نہ بیج ہیں سات سال سے اوپر کے ان کی بہت حفاظت کر رہے ہیں اللہ پاک سب کے لیے بہت حسنی ہم فرمائیں مختصر سے دعا کر لیتے انشاءاللہ زندگی رہی پھر کل انشاءاللہ ہوگی اس کے بھی انشاءاللہ ویڈیو بنے گی آ جائے گی یہ لنک بھی بھی اور جو آڈیو آپ کے سپاس آئیں گے ان کو شیئر کیجئے گا روز شکر اللہ پس صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وعبارک و سلم رحمت والے پیارے کریم اللہ مہربان اللہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے معاف فرما کے ہمارے بچوں کو ہمیشہ کے لیے معاف فرما کے اپنے پیارے مقبول محبوب بندے بندیوں میں شامل فرما دیجئے میرے اللہ جو ہم نے باتیں سنی ہے اللہ پیارے اللہ ہمارے دلوں پر اللہ اپنے رحمت کی فضل کی نگاہ فرما دیجئے پیارے اللہ ہمارے بچوں کے حفاظت فرما دیجی اللہ ہماری خواتین بہنوں کی بچیوں کی بیٹیوں کی بچیوں کے حفاظت فرما دیجی ہم ان کو آپ کی امان میں دیتے اللہ پیارے اللہ ان کے عزت کی ان کے ایمان ان کی جان محل کی اللہ عزت عبرو کی حفاظت فرما دیجی پیارے اللہ ہماری کامل و مکمل تربیت فرما دیجی ہمیں کامل و مکمل تہذیب سکھا دیجی یا اللہ ہمیں دوسروں کے لئے رحمت بنا دیجی پیارے اللہ جو ہماری دن رات کی پریشانی آپ جانتے ہیں ہم ٹوٹے دل والے دکھی دل میرے اللہ رحمت والے پیارے کریم اللہ ہمارے حال پر رحمت فضل کی نگار ڈال دیجی ہماری خاص دعاوں کو آپ جانتے ہیں اللہ پیارے اللہ ہماری خاص دعاوں کو قبول فرما کہ ہمیں نگت عطا فرما دیجی ہماری اس کلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجی اللہ آپ کی رضا کے لیے ہم نے کوشش کی یا اللہ اس کو کروڑوں بہنوں ماؤں بہنوں بیٹیوں تکیس آواز کو پونچا دیجئے پیارے اللہ جس جس بہن کے اس مجلس میں آنڈا ہے جہاں جہاں سے ہماری بہنیں بہنیں بیٹی ہیں اس کلاس میں شامل ہیں آگے جو سنیں گی یا اللہ سب پر اپنی وہ فضل کی نگاہ ڈال دیجئے جو آپ نے بہت محبوب مقبول بندے بندیوں پر ڈالا کرتے ہیں جو اولیاء نشمن کی قلوب پر آپ نے ڈالی جو خاجہ عبیداللہ احرار رحمت اللہ پر اپنے خضل کی نگاہ ڈالی جہاں اللہ ہم پر ہماری بیویوں بچوں پر اللہ رحمت خضل کی نگاہ ڈال دیجئے یا اللہ اپنے ہمیں کامل محبت ہمیں ہمارے بچوں کو نصیف فرما دیجئے کامل ڈرخوف ہمیں ہمارے بچوں کو نصیف فرما دیجئے پیارے کریم اللہ ہمارے سفر منت و فریاد کرتا ہے اللہ سب کی پریشانی کو خوشی متبدیل فرما دیجئے دوحانی جسمانی بیماری سے کامل شفاہ اتا فرما دیجئے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دیجئے جو مانگا وہ بھی اتا فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنی رحمت سے ہمیں اتا فرما دیجئے آمین صلی اللہ تعالی محمد علیہ و صحابی جمعین برحمتی شکر الحمدللہ اللہ نے کلاس لینے کی توفیق دے دی آج سفر میں تھا مجھے تھا کہ کلاس میسنا ہو جائے تو آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے اس کلاس کی قبولیت کیلئے لازمی دعا کیا کر اس کی دعوت آگے پھیلاتے رہیں جو لنک آتے ہیں ان کو بھی شیئر کرتے رہیں جزاکم اللہ خیرم قصیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ